آئیے اب ہم دیکھتے ہیں کہ پرموشن میکس کی سٹیٹیجیز کونسی ہوتی ہیں دیکھئے ہمارے پاس پرموشن میکس کی دو مین سٹیٹیجیز ہیں ایک پوش سٹیٹیجی ہے اور ایک پول سٹیٹیجی ہے اچھا یہ ایک کو ہم کنزیمر پرموشن بھی کہتے ہیں اور دوسری کو ہم ٹریڈ پرموشن بھی کہتے ہیں یہ پوش این پول سٹیٹیجیز کیا ہیں اور یہ کس طرح سے کام کرتی ہیں آئیے ذرا ایک ڈائیگرام کے ذریعے ان کو سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں سکرین پر آپ کے سامنے اگر آپ غور کریں تو دونوں سٹیٹیجیز ایک سٹیٹیجر کی صورت میں بنی ہوئی ہیں اگر آپ پہلے دیکھیں نمبر وان پہ تو ہمارے پاس پوش سٹیٹیجی ہے اور نمبر ٹو پہ اگر ہم غور کریں تو ہمارے پاس پول ہے آپ اس میں کیا دیکھ رہے ہیں پوش سٹیٹیجی میں پوش سٹیٹیجی میں آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں پر پروڈیوسر ہے اور یہاں پر کنزیومر ہے کنزیومر تک ہم نے پہنچنا ہے اچھا اور درمیان میں آپ دیکھتے ہیں تو یہ ریٹیلرز ہیں ہول سیلرز ہیں جن کے ذریعے سے پروڈکٹ کو ڈسٹریبیوٹ کیا جاتا ہے پوش سٹیٹیجی یہ گائیڈ کرتی ہے کہ جب تک آپ ریٹیلرز یا ہول سیلرز کو موٹیویٹ نہیں کریں گے تب تک آپ کی جو پروڈکٹ ہے وہ کنزیومر تک نہیں پہنچے گی تو کہا یہ جاتا ہے کہ آپ پروڈیوسر مارکٹنگ ایکٹیویٹیز جو ہیں پرسنل سیلنگ، ٹریڈ پرموشن اور ادھر کریں اور پھر ریٹیلر اور ہول سیلرز کو انسینٹیو دیں کہ وہ آپ کی پروڈکٹ کنزیومر کے سامنے پریزنٹ کریں جو ریسیلر ہیں وہ پھر پرسنل سیلنگ، ایڈویٹائزنگ، سیلز پرموشن کرتے ہیں اس کا آئیڈیا یہ ہے کہ آپ چینلز کے ذریعے سے اپنی آئیٹم کو پوش کرتے ہیں تاکہ وہ کنزیومر تک پہنچیں اس کے مقابلے میں پول سٹیٹیجی ہمیں کیا گائیڈ کرتی ہے پول سٹیٹیجی یہ کہتی ہے کہ جی آپ کنزیومر کے اوپر فوکس کریں آپ جو ٹریڈ پارٹنرز ہیں، ریٹیلر، ہورسلر اس پہ نہ فوکس کریں بلکہ آپ کا کام یہ ہے کہ آپ ڈائریکٹلی ایکٹیوٹیز لانچ کریں میس میڈیا کو استعمال کرتے ہوئے انڈ یوزرز کو آپ کنونس کریں جو انڈ یوزر ہے وہ خود ڈیمانڈ کرے گا ری سیلر سے کہ بھائی وہ اے والوں کی پرادٹ دے دیں یا سی والوں کی پرادٹ دے دیں جب ایک پول سیلر اور ریٹیلر کے پاس کسٹمرز بار بار ڈیمانڈ لے کر آئیں گے تو وہ کیا کریں گے وہ پھر یہ کریں گے کہ وہ اس کمپنی کو جس کی ڈیمانڈ آ رہی ہے اس سے کہیں گے کہ جناب ہمیں یہ پرادٹ دیں تاکہ ہم کسٹمر کو یہ سیل کر سکیں تو کنسیپچولی یہ ہوتا ہے کہ جب آپ انڈ یوزر کو کنونس کر لیتے ہیں تو وہ خودی پول کر لیتا ہے آپ کی پرادٹ کو اس لیے اسے پول سٹریٹیجی کہتے ہیں اور پوش میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کو دھکا لگانا پڑتا ہے اپنے چینلز کے ذریعے کے چیز کنزومرز تک پہنچے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ان میں سے بہتر کونسی ہے دیکھئے یہ دونوں اپنی اپنے جگہ پر میرٹس بھی رکھتی ہیں اور ڈی میرٹس بھی رکھتی ہیں آپ ایبسلیوٹلی نہیں کہہ سکتے کہ کونسی بہتر ہے کونسی بہتر نہیں عام طور پر یہ ہوتا ہے کہ ارگنیزیشنز مکس آف پول ایند پوش استعمال کرتی ہیں لیکن اس میں ہوتا کے مطابق یہ فیصلہ کر لیتے ہو کہ آپ کو پول سٹریٹیجی کو لیڈ دینی ہے یا پوش کو لیکن ہمیشہ پول ایند پوش کا ایک اچھا کومنیشن بنا کر آپ اپنی پرادکٹس کو مارکٹ میں کامیاب بناتے ہیں مجھے امید ہے کہ آپ کو یہ پول ایند پوش دونوں سٹریٹیجیز کلیر ہوئی ہوں گی تھینکیو بیر مچ